حضرات اگرام قدر زندگی صرف گموں اور آسو بہانے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی نغموں اور کہکاؤں سے بھی عبارت ہے اب یہ اور بات ہے کسی وجہ سے کچھ دن ہسنا نہ چاہے لیکن یہ تشدہ بات ہے کہ زندگی میں مسکرہاتیں اور کہکائیں نہ ہو تو زندگی روح کی فیکی اور بے مزا ہو جاتی ہے زندگی کے ایام بڑی مشکل سے گزرتے ہیں زندگی عاشقوں کے فراق کی رات بن جاتی ہے اور کاٹے نہیں کرتی پہلو بدلتے بدلتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو آئیے زندگی کی تلخیوں سے کچھ لبحلے نکال کر تھوڑی دیر ہسنا بھی سیکھیں اور گموں کو ہلکہ کرنے کی سعی کریں حسنِ حسانے کے لیے میں دعوتِ زخن دیتا ہوں رفیقِ درس محمد شعب متعلم اربی پنجم کہ وہ اپنے رفاقوں کے ساتھ تشریف لائیں یہ حضرات ایک مقالمہ پیش کریں گے جس کا عنوان تعلیم و تربیت ہے یہ مقالمہ تنز و مزا سے بھرپور ہیں اس میں مسررتیں بھی ہیں آہیں بھی مسکرہتیں بھی رنج و ترب بھی میں ان سبھی حضرات کو اس شیر کے ساتھ مقالمہ پیش کرنے کی زحمت دوں گا دور پہ دور چلے جامِ رقصہ کر لیں دوستو آؤ علاجِ غم دوراں کر لیں علاجِ غم دوراں کر لیں موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھ جاؤ موسیقی 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 تمام طلبہ عزیز تشریف لے آئے ہیں چلیے حاضری لے لیتے ہیں محمد ابو زید محمد امان اللہ محمد ابو زید محمد کامران محمد ابو عزیفہ محمد حنزلہ یہ دونوں بچے کہاں پہ ہیں پڑھنے کیوں نہیں آئے ہیں نہیں پتا آپ چاہیے ان کے والی صاحب سے کہیے کہ آپ کے دونوں بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں آپ کے دونوں بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں موسیقی کہاں مری لئی کو پہنے آ جاتے ہیں نہیں چل مبا دیکھا تو موسیقی کہاں بے پڑھا کہہ ناگ موسیقی موسیقی اب بس موائل کا کرو بے موسیقی 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 مو کجھا مجھے پیٹا سکتے ملوان bustہ تم اطلاقم کیا مو کجھے پیٹا سکتے ہیں پیٹا پوٹی ہے پیٹا پوٹی ہے پیٹا پیٹا سکتے ہیں سکتے ہیں آجی یہاں کے کہاں لیاک جاتاں کہاں لیاک جاتاں کہاں پڑھا لیاک جاتاں کونوں فائدہ ہے پڑھا ایک بار کل دلوموں میں رائے جاتے ہیں یا سعودی چلے جاتے ہیں لیاک جاتاں گھر لیاک جاتاں یہ دور کے لوم پر لگا تھا دور کے چرخہ میں جو انہیں دور پر دور کے ملی تب آکامہ چل دو چل آپ کے بچے کئی دنوں سے پڑھنے نہیں آرہتے کہاں تھے انہیں نے پوچھا میں تو انہیں کے بیجید رہے گھر دے جھولا ہولا لے کہ کوئی نکلت رہے آپ پتن کہاں چلے جا پڑھنے کیوں نہیں آرہتے کہاں تھے اتنے دنوں سے پڑھنے کیوں آپ کے والی صاحب میرے جھولا لے کے نکلتے آرہتے مدرسے کیوں نہیں آرہتے کہاں تھے بتاؤ ارے بولی صاحب گلتی ہوگی معاف کردہ انشاءاللہ بینے پھر ناو جی آئندہ سے یہ گلتی مت کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹھ جاؤ طلبہ عزیز ہم روزانہ اسی طریقے سے علم نو علم صرف علم فگہ پڑھتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کے متعلق کچھ گفتگو کریں بچوں اگر میں آپ سے تاریخ کے متعلق کچھ سوال کروں گا تو آپ اس کا جواب دیں گے جی انساءاللہ ٹھیک ہے ابو عزیز بیٹھ آپ یہ بتائیے دارلوم دیوبند کا قیام عمل میں کب آیا جی استاد محترم دارلوم دیوبند کا قیام تیس مائی سن اٹھارز اور چھانچٹ کو عمل میں آیا ماشاءاللہ امان اللہ بیٹھا آپ یہ بتائیے ہندوستان کس سن میں آزاد ہوا جی استاد محترم ہندوستان پندر اگست انیس سو ستالیس کو آزاد ہوا ماشاءاللہ ابو عزیز بیٹھا آپ یہ بتائیے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون تھے جی استاد محترم ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابو کلام و آزاد رحمت اللہ علیہ تھے حضیفہ بیٹھا آپ یہ بتائیے تیرنگ جھنڈے کو کس نے تیار کیا جی استاد محترم تیرنگ جھنڈے کو بدر الدین فیاسی زوجہ سریعہ بیگم نے تیار کیا تھا ماشاءاللہ اور آپ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر کا نام ہندے قیام بتائیے جمعیت علماء کے سب سے پہلے صدر حضرت مولانا مفتی کے فاد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور جمعیت علماء ہند کا قیام انیس نومبر سن انیس سو انیس ایسوی کو عمل میں آیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آمین کبھے مورا پتوا کہاں گوا ہے اب کیسے پوچھو کہاں گوا ہے مورا پتوا پڑھا گوا ہے پڑھا گوا ہے گھر میں اتنا کام پڑھا ہے پڑھا وہاں جو پڑھا لیا ہوگا برکت قابل بنا تھا مولی صاحب بیچگوہ کے دادا بلا ہوئے تھے آپ کو سلام نہیں آتا سلام سلام جمعیت اچھا جناب ہے روز ہمارے گھارہ آوئے تھے اور ہمارے اببک بیڑیا کلپی کے بھاگ جاتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے دادا نے ان کے کس کام کے لئے بلایا ہے لوم چلا ہوگا ابھی پڑھی ہو ڈینا آپ جائیں ان کے دادا کو میرے پاس پڑھ دیجئے آپ جائیے یا اللہ مولویوں موری باتیاں نہ رکھے دادا وہ مولی صاحب بلا ہوئے تھے کہا کہتے مولی صاحب بلا ہوئے تھے اب دی رہے سکو اتنا دیں کہتے کنمہ پھڑھوے کام چل دو تھا تو چل دو تھا تو ابھی جگہ ہی تھا او تب پا رہایا بلکہ کابل بنا تھے اتنا کام پڑھا گھر میں تب پا رہایا چل باک چل گھر چل چل باک چل ابو عزیفہ بیٹا اپنے دادا جان کے لئے پانی لاؤ بیٹ 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 مکھائی پیاں نہ آیا چل گھر چل بلکہ مول با بنا تھے دادا جان اب اتنا غصہ کی ہو رہے کیا بات ہے اب دیکھتے جب اتنا سلامہ کر رہا تو دل ہم بھی چوئی طریقہ لگی کیا ضرورت خلی سلامہ لگت تب پا ہو رہا تھا ہاں چل گھر چل گھر چل دادا جی سنیے تعلیم انسان کے لئے ضروری ہے تعلیم انسان زندگی گزارنے کا سلیکہ سیکھتا ہے تعلیم انسان خانے پینے کا سلیکہ سیکھتا ہے والدین کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے یہ سب تعلیم سے سیکھتا ہے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کیسے پیسانا ہے یہ ہم سب تعلیم تو سیکھتے ہیں تعلیم ہر انسان کے لئے ضروری ہے دادا جی اب میں تو بہکاوہ میں نہ آؤ ہوں مولیویان تو ایسے ہوتے ہیں ان کے تھائے کام آگے فکروں نہ ہوتی اور دوسرے کی زندگی خراب کر رہتے ہیں دادا جی بیر جائیے کہ میں تشریف رکھی ہے میرے پاس سن لیجئے بیر جائیے ہاں بھائی جائیے دادا جی آپ نے کہا تھا کہ مولوی صاحب تو ایسے ہوتے ہیں ان کو کھانے کمانے کے فکر نہیں ہوتی اور مولوی صاحب دوسروں کے زندگی خراب کرتے رہتے ہیں دادا جی ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب کسی کے زندگی خراب نہیں کرتے ہیں راہ کھانے کمانے کا معاملہ رزق کا تعلق تو قسمت سے اقل سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی متین کر دیئے جو اسے مل کر رہے گی اگر اس کا تعلق اقل سے ہوتا جتنے بھی بے اقوف لوگ ہیں وہ بھوکے مر جاتے لیکن ایسی بات نہیں ہے لگتا ہے دادا جی آپ نے کسی مولوی ایک تقریر نہیں سنی ہاں میں تقریر نہ سننے ہیں مرگوہ میں بہودہ جلسہ ہوتا اور میں بہودہ تقریر سننے ہیں ہی داریہ بھوزہ میں ناپکیا اور چلتا ہوں کچھ بات دادا جی میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا لَلَّهِ رِزْقُوا کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے قفضے قدرت ملے رکھا ہے دادا جی آپ یہ بتائیے کہ کوئی دنیا کا بادشاہ اور کسی کی رزق ذمہ داری لے لیتا ہے تو اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا اس کی فکر کرتا ہے اس کو بھوکا رہنے نہیں دیتا ہمارا ذمہ تو اسے حکم الحاکمین نے لے رکھا ہے جو مالکوں کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ ہے اوہ مالک ہمیں بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے آپ ہی بتائیے دادا جی ابو ازیبہ بیٹا اپنے دادا جان وہ قرآن مجید پڑھ کر سنا ہو ہا ہا سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأید وئنا لموسعون والأوض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون ففروا الى اللہ انی لكم منه نذير مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لكم منه نذير مبین كذلك ما اتا الذین من قبلهم من رسول من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتباسوا به بل هم قوم تاغون فتولعنهم فما انت بملوم وَذَكِّرُ فَإِنَّ ذِّكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم ماسا اللہ ماسا اللہ ججاک اللہ ججاک اللہ ابھی تو بہت اچھا پڑتا مات کہ پھالتو ہے جانت رہے لیکن بہت اچھا پڑتا ماسا اللہ ججاک اللہ ججاک اللہ دادا جی میں بہت دیر سے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے آپ کہہ رہے کہ تعلیم کچھ نہیں ہے تعلیم سے انسان کے اندر زندگی گزارنے کا سلیکہ آتا ہے اس لئے آپ اپنے محلوں کے اندر جائیں اور جو بچے وہاں بے غیر تعلیم کے ادھر در گھوم رہے ہیں ان کو مدرسے کے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے بھی اندر تعلیم آ جائے اور زندگوں کس طرح گزارتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی طلبہ ادھر در گھوم رہے ہیں ان کو مدرسے کے اندر لانے کی کوشش کریں اور سمجھ میں آگئی اما گھر جاؤں ہوں اور کل پتہوں سے لوں ممچھڑوا دوں اور مدرسے میں داخلہ کروا دوں بھلے سے مٹی کریا چٹنیاں تھوں لیکن مولوی صاحبی بتاوا کہ داخلہ کب سے شروع ہوئی داخلہ دچ سوال کو شروع ہوگا چلیے بچے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھیں رکھیں تھوڑی دیت تشریف رکھیں میں آپ لوگوں کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ادھوڑ کی باتیں کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ کچھ اصلاح کر دوں یہ چچا جو کہہ رہے ہیں کہ سلام میرے چچا کا نام ہے میں ان کو بتا دوں کہ سلام کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے ہر گزرنے والا ٹھہرے ہوئے کو سلام کرے اور ہر کھڑا ہونے والا بیٹے ہوئے کو سلام کرے اور سنو بچوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ان کی باتوں کو مانو اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اور یہ بات موبائل کی تو ایک طالب علم کے لئے بہت بڑی چیز ہے جو طلبہ پڑھائی کو چھوڑ کر موبائل وغیرہ دیگر لغویات میں مشکول ہو جاتے ہیں وہ علم کے راستہ سے بڑک جاتے ہیں اور سنے دادا جی جو آپ ابھی علماء اکرام کے متعلق نازبہ کلمات استعمال کر رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں علماء کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء علماء اکرام انبیاء کے واری سے جسے پتا چلتا ہے کہ علماء کا بہت بڑا مرتبہ ہے ہم سب کو علماء اکرام کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور نیس سنے کسی مسلمان کا نام بگاڑنا یا اس کو کسی ایسے بلے ارقاب کے ساتھ پکارنا جس کو وہ نہ پسند کرتا ہو یہ قرآن کریم کی آیت کے روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کو اس کے اصل نام کے ساتھ پکارے اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دعا فرمائے آمین السلام موسیقی